بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کی سنتیں بیسمی سنت کھانا پھیکنا منع ہے کھانا پھیکنے کی موانیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ اپنے کرم فرما یعنی کھانے کا اکرام کرو کھانا اگر ایک وقت نہ ملے تو انسان کی کیا حلت ہو جاتی ہے یہ سب جانتے ہیں عام طور پر گھروں میں کھانے کے ٹکڑوں کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے بساوقات نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر پڑے ہونے کی وجہ سے جوتوں اور پاؤں میں آ جاتے ہیں یہ بہت بری اور گرفت کی بات ہے اسی کھانے کے لیے تو انسان نامعلوم کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتا ہے پھر اس کی ایسی بے قدری کرنا ایسا نہ ہو کہ اس بے قدری کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جائیں غربت اور تندستی کے آنے میں نعمت کی بے قدری کا بہت بڑا دخل ہے لہذا گھروں میں اس کی تاقید کی جائے کہ اس کی بے قدری نہ ہو اگر ٹکڑے قابل استعمال ہوں تو ان کو ایک کنارے میں محفوظ مقام پر ڈال دیا جائے تاکہ دوسری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا لے اور اس کو کھا لے اللہ تعالی ہمیں کھانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران